جو ماں سے تقرار کرتا ہے جس ماں کے آگے آپ چیخ رہے ہیں جس کے آگے آپ بول رہے ہیں جس رویے کے ساتھ وہ چل رہا تھا ماں باگ کے ساتھ رفت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کو اللہ تین لوگ کی طرف رحمت کی نگاہ سنگی دیتا ہے ان میں سے ایک ہے العاق صحابہ نے بچا العاق کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاق ہے ماں کا نا فرما جو ماں سے تقرار کرتا ہے جو ماں کے آگے بولتا ہے اللہ is the most merciful the most gracious وہ ذات اس پہ رحمت کی نگاہ نہیں دا اس شخص کی کتنا بڑا یہ loss ہے آپ خود دیکھیں پیرنٹس آپ پہ spend بھی کریں پیرنٹس آپ کی خواہشات بھی پوری کریں پیرنٹس جو ہے وہ آپ کی ہر desire پوری کریں اس کے بعد وہ آپ سے blackmail بھی ہو اس کے بعد وہ آپ کی باتیں بھی سنیں اس کے بعد آپ ان پر shout بھی کریں اس کے بعد آپ انہیں تانے بھی دیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا کاش آپ یہ کر لیتے ایسا ہو جاتا اب ایسا ہو جاتا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسی یوتھ کے لیے میرا یہ message ہے کہ وہ لوگ بہت پشتائیں گے ایک court ہے کہ جس کو ماں واپ کی بات سمجھ نہیں لگی نا اس کو پھر زمانہ سمجھاتا ہے اور زمانے کا سمجھانے کا انداز بہت طلق ہے زمانے نے پھر جو ہے وہ چپیڑیں مار کے تھپڑ مار کے سمجھانا ہے جو سیدھی سی بات ہے اس کے بعد ہمیں یاد آئے گا کہ کاش ہم ماں باپ کی سن لیتے تو ہم بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں ماں باپ کی زندگی کا کیا پتا آج ہیں کل نہیں ہیں کس کو کیا پتا ہے میں ایک ایسے شخص کے پاس بیٹا ہوتا جو جوانی میں پہلوان تھا باڈی بیلڈر تھا اور حیرانگی کی بات کہ اس نے مجھ سے بات کیا کی میں ویسے ہی اس کے پاس بیٹھا میرے جاننے والے ہیں ہماری بات چیت چل رہی تھی اس نے مجھے کہا کہ علی میں جوانی میں پہلوانی کرتا تھا انہوں نے کہا میرا اتنا اتنا مسئل تھا اور میں جم بھی کرتا تھا میں باڈی بیلڈر مشہور تھا ہیوی ویٹ لفٹر تھا میں انہوں نے کہا دیکھو اب میرا ہاتھ ان کے پتلے پتلے ہاتھ تھے یہ چیز ان کی ڈھل چکی تھی چہرہ ان کا ڈھل چکا تھا اور کمزور تھے انہوں نے کہا یو وانڈ بلیو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میری کیا حالت ہوتی تھی اور اب میری کیا حالت ہے جب تک میری ماں زندہ تھی جب تک میری ماں میرے ساتھ تھی میں صحت من پر جیسے میری ماں فوت ہوئی ہے وہ اردھ کو ایک میں فوت ہوئی تھی زلزلے میں گھر کے ملبے کے نیچے وہ دب گئی تھی یعنی کہ اتنی پینفل ڈیتھ ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ جب سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے میرا حال دیکھو یعنی کہ میرے ہاتھ پتلے پتلے ہوگئے میں رہ گیا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو ماں ہے تو سب کچھ ہے ماں سے ہر چیز اسوسیئیٹڈ تو بتانے کا مقصد آپ سب کو یہ ہے کہ جس ماں کے آگے آپ چیخ رہے ہیں جس کے آگے آپ بول رہے ہیں بتمیزی کر رہے ہیں اور لٹرلی گونز بننے میں بدماش بننے میں کہ ایک تو وہ آپ کی خواہشات بھی پوری کریں آگے سے ہم ان کو بلیک میل بھی کریں آگے سے وہ ہماری باتیں بھی سنیں تو یہ ماں باپ ہی ہیں جو آپ کو برداشت کریں یہ بات یہ رویہ ہم کہیں باہر دکھائیں گے نا کہ ہماری خواہشات بھی پوری کرو اور ہماری باتیں بھی سنو تو شاید آپ کو دو تھپڑ ماریں اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے نکال دیں آپ کو وہاں بیٹھنے بھی نہ دیں تو اس لیے اس سے پہلے کہ زمانہ آپ کو سکھائیں اس سے پہلے کہ اللہ آپ کی پکڑ کر لے اس سے پہلے کہ آپ بہت ٹھوکرے کھائیں تو ماں باپ کو دشمن نہ سمجھے ماں باپ سنسیر ہوتے ہیں کبھی کبھی ماں باپ کی غلط فیصلے بھی صحیح ہو جاتے ہیں لیکن وہ فیصلہ ایسا نہ ہو جو بلکل ہی شریعت کے خلاف جا رہا ہے What I mean is کہ اگر اس میں کوئی شریع عیب نہیں ہے وہ بظاہر دیکھنے میں غلط لگ رہا ہے تو ماں باپ کی غلط فیصلے بھی صحیح ہو جاتے ہیں اور زندگی کا تجربہ یہ کہ جس نے ماں کی بات مانی ہے باپ کی بات مانی ہے اس نے دنیا میں بہت عزت کمائی ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آئیں ہیں یہ بات جو accept کر لے گا اس کی زندگی سبر جائے گی جو نہیں کرے گا وہ پھر سفر کرے گا اور وہ میری یہ بات یاد رکھے کہ آج سے پانچ سال دس سال بعد اس کو چیز نظر آ جائے گی کہ جس رویہ کے ساتھ وہ چل رہا تھا ماں باپ کے ساتھ وہ اس کو definitely hit back کرے گا ایک تو جب اس کی اپنی اولاد ہوگی دوسرا جب اس کو مشکلات آئیں گی زمانہ جب اسے سکھائے گا تب وہ یہ باتیں یاد کرے گا کہ کاش میں نے اپنے ماں باپ کی مانی ہوتی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقل دے اور اس طرح کی بے وکوف یوت کو جو کسی چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور ماں باپ سے بدسلوکی کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا رویہ زمین تبدیل کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ عنہ